دروازہ کھولو آکے اتا یاد کی حالت میں بیٹھا حضور سے دو چر باتیں کی چلا گیا ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے اس کو حضور نے جنتی کہا ہے کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے پھر دروازے پہ دستکلے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت ادا فرمائے گا بغیر اسحاب کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کال آیا تھا پرانداز بھی وہی ہے جو کال تھا اسی طرح پانی کے قطرے اسی طرح جنتے بغل میں السلام علیکم کال حضور فلان باد کی تفصیل پوچھنی مجھ شرائع گلتی گلتی ہوگی دوبارہ آئے اس نے اپنے گفتگو کی چند جملوں میں بات سمیٹی چلا گئے فرماتے ہیں اتفاق کی بات کے دیم تیسرا بندے بھی ہم دونوں میں اور عبداللہ ابن عمر حضرت عرص بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے سیم ٹائم سیم ڈے پھر دستک ہوئی حضور نے فرمایا دروازہ کھولو اور مسکراب نے فرمایا دروازے پہ وہ بند آیا جسے اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت آتا فرمایا گا کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چیرے پہر گئے دستک وہی تھی دروازہ کھولا فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو دو دن پہلے آیا تھا اور میرے یقین کے مطابق کی کام ہوا وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا جو پرسوں بھی تھا حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا پانی کی خطرے پہ رہے ہیں اور اس شخص نے چوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا بیٹ گیا بات چیت کی چلا گیا مجھرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں کتنے نصیب ہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی آیا لے کے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے ہم تو کس تو کرنے لگے عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتا کرنے چاہیے یہ کون سے عمل کرتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں اس کے پیچھے ہو گیا اس سے سلام لی تو میں نے کہا مجھے دو تین دن کے لیے مہمان بنا لو گیا تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھا رہا ہے میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو پر مجھے مہمان بنا لو کہتے ہیں میں تین دن و تین راتیں شخص کے ساتھ رہا وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے تین مرتبہ جنتی پڑھو تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے حضرت اللہ ابن نیوبر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹے لیتا میں الحمدللہ اٹھ کے تحچت بھی پڑھتا نغافل بھی پڑھتا کہتے ہیں وہ ایک سپارہ پڑھتا میں تین تین پڑھتا فرماتے ہیں اس نے تین دنوں میں ایک خجور بھی صدقہ نہیں دی ایک خجور بھی اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا دیدہ ہے اس سے پھر خوبی کیا ہے اسلام اور دین کا جو فکری اساس جو فکری اساس ہمیں اس حابہ نے دی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیچھرے دنوں سے کہا بھئی اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بڑی خدمت کی میں نے جانا ہے میرا کوئی چگڑا نہیں ہوا تھا میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے تو وہ سیابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا مجھے بتا تو صحیح کیا اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی وہ کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھئی تو تین دن آیا ہے ہم بیٹھے ہوگے تھے تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں ذرا دیکھوں کھوج لگاؤں کون سے ایسا عمل ہے آپ بھی ذرا دیان دیجئے گا کون سے ایسا عمل ہے حالانکہ تُو شاہ پڑتا ہے اور اس کے فجر پڑتا ہے میں تا جد بھی پڑتا ہوں تیرا سی بارہ ایک ہے میرے تین ہے کون سے ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی جتے ہیں وہ سیابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں کوئی شہ نہیں میں اس قابل ہی نہیں من آنم کے من آنم جو میں ہوں مجھے پتا ہے اب پھر کوئی بات تو ہوگی تیری مہربانی بتا دے میں نے تین دن تین راتیں محنت کی ہیں بتا دے کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نہ تو پھر سن میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں اور صدیرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں فرمارتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں کوئی کسی کے بارے میں محل نہیں میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ نظریہ فکر اچھی رکھتا ہوں اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تُو کچھ سے زیادہ نہیں الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پریز گا اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ معبور کے سب سے ابا میں سب سے کمزور میں ہی ہوں نعبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما میں نے کہا سمجھ آگئی ہے تیرا نظریہ تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے تُو دل اور روح کا مسلمان ہے تُو نظر اور روح کا مسلمان ہے یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے میں تجھے تین دفعہ تکیم تُو نظر اور روح کا مسلمان ہے تُو نظر اور روح کا مسلمان ہے تُو نظر اور روح کا مسلمان ہے تُو نظر او Cord 애مalu